زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقیق کی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زمانہ گواہ ہے کہ پروگرام میں خوش آمدید اور اس پروگرام میں میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب ایوب بیگ مرزا صاحب ناظرین نشوشات تنظیم اسلامی اور جناب ڈاکٹر غلام مرتضی صاحب جو تنظیم اسلامی کے رہنما بھی ہیں اور دفاعی مبصر بھی ہیں ناظرین امریکہ کے انتخابات کے اوپر ہم نے پہلے بھی پروگرام کیے جب صدر منتخب نہیں ہوا تھا ڈانلڈ ٹرم تب بھی اور جب منتخب ہو گیا اس کی شخصیت کے بارے میں اس کی ٹیم کے بارے میں کہ کس طرح کے لوگ ہیں اور کیسے ہیں اور اس پر ہمیں بہت سے لوگوں کی طرف سے مختلف آرہ آئیں کچھ نے ہمارے اس تجزیے کو پسند کیا کچھ نے یہ بھی کہا کہ بھائی آپ کو کیا مسئلہ ہے آپ اپنے حالات دیکھیں اور امریکہ کے معاملے امریکہ پہ چھوڑیں دیکھیں وہاں کوئی بھی آرہا ہے آپ اپنے معاملات کو دیکھتے ہیں اس پر ڈسکس کیا کریں ناظرین اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ اعتراض اس لیے درست نہیں ہے کہ امریکہ پوری دنیا پر اثر انداز ہوتا ہے امریکہ کی پالیسیز جو امریکہ کا صدر آتا ہے اس کی پالیسیز سنداز ہوتی ہے لہٰذا ان چیزوں کو دیکھنا اور اس سے کوئی ایک رہے عمل یا کوئی نتیجہ نکالنا یہ ہمارا بنیادی حق ہے اور ہمارا فرض بھی ہے ڈانلڈ ٹرپ صاحب نے آنے کے بعد دھڑا دھڑا اپنے کام دکھانے شروع کیے ہیں جیسے کوئی نیا افسر آتا ہے اور فٹا فٹا اپنے ایفیشنسی شو کرتا ہے اس کا ایک ایک اس میں سے یہ بھی تھا کہ انہوں نے جناب آتے ہی امیگریشن پالیسی کو جو ہے وہ سامنے رکھا اور سات مسلمان ممالک کو بالکل امریکہ میں داخل ہونے سے ان کے لوگوں کو پابندی لگا دی گئے جس کے خلاف مظاہرے امریکہ میں بھی ہو رہے ہیں پوری دنیا میں ہو رہے ہیں ہماری آج گفتگو اسی موضوع پہ ہے کہ ڈانلڈ ٹرم صاحب جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں اور مزید براہ کہ ہم پاکستانی جو ہیں ان کی حرکتوں کو کیسے دیکھیں اور ہماری حکومت نے حالیہ حالیہ جو ایک کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ حافظ سعید صاحب کو اچانک نظر بند کر دیا ہے کیا اس کا تعلق بھی ڈانلڈ ٹرم صاحب ہی کی کوئی خوش آمد کرنے سے ہے یا کیا ہے اس پر ڈسکس کریں گے ڈانلڈ ٹرم صاحب یوں یہ کام کر رہے ہیں جو کہتے آ رہے ہیں انہوں نے کچھ نہ کچھ وہ کر کے دکھانا شروع کر دیا جیسے کہ ہمارے ہاں بھی کوئی افسر آتا ہے تو فٹا فٹ افیشنسی شو کرتا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے اپریشیئٹ کیا جائے اور آہستہ آہستہ اس کو اس کی اصل جگہ میں پہنچا دیا جاتا ہے کہ بھئی تم یہ کر سکتے اور یہ نہیں کر سکتے یہ ہماری بڑی پالیسی ہے ڈانلڈ ٹرم صاحب کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں جس فلو کے ساتھ وہ آئے ہیں وہ چلتا رہے گا یا کچھ اور معاملہ ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم اصولی طور پر تو ہونا یہی چاہیے کہ ایک سیاسی پارٹی اقدار میں آتی ہے جمہوریت کے اصول کے تحت اور وہ ایک اپنے منشور کے تحت ایک منیفیسٹو کے تحت الیکشن لڑتی ہے عوام کے سامنے اپنی پالیسیز لے کے جاتی ہے اور پھر ظاہر ہے جب ان کو اقدار مل جاتا ہے وہ جیت جاتے ہیں حکومت میں آ جاتے ہیں تو اخلاقی طور پر ان کو اپنے اس ایجنڈے پر جس کی بنیاد پر انہوں نے لوگوں سے ووٹ حاصل کیے ہیں اس پر عمل کرنا چاہیے اس میں تو کوئی دور آئے نہیں ہو سکتے اور اچھی جمہوریتیں جو ہیں ترقی پسل مبالک جو ہیں وہاں پر بھی یہ ہوتا ہے جب حکومت ملتی ہے اس سیاسی پارٹی کو اور امریکہ میں پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہے بسیکلی پریزیڈنٹ وہ آتا ہے اپنی ٹیم خود چنتا ہے تو وہاں پر بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ جس ایجنڈے کے تحت اور جو کچھ وعدے لوگوں سے کر کے آئے ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے اگلے ان چار سالوں میں ان وعدوں کو پورا کرتے ہیں اوباما صاحب ایک چینج کا لے کر آئے تھے چار سال کے لیے آئے پھر دوسرے چار سال کے لیے منتقبی ہیں انہوں نے آٹھ سال ملے ان کے جو ریفارمز کی پولیسی تھی ایک بل انہوں نے اپنے دور اقدار کے آخیر میں بالکل منظور کیا جو ہیلتھ کے حوالے سے تھا یعنی ان کو اس پر سوچ و بچار کرنے میں اور اس کو ایمپلیمنٹ کرنے میں آٹھ سال لگ گئے تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہ پولیسیز کو اوورنائٹ چینج نہیں ہوتی بلکہ جب حکومت میں آتے ہیں اور پھر وہ ساری پکچر ان کے سامنے آتی ہے اور پھر وہ اپنی پراریٹی سیٹ کرتے ہیں کہ اپنے ایجنڈے میں سے کون سی چیز جو ہے اس کو پہلے ایمپلیمنٹ کرنا ہے کس کو وہ پراریٹی نمبر ٹو دے سکتے ہیں وہ ان کو بریفنگ دیتے ہیں سوچ و بچار ہوتی ہے پولیسی بنتی ہے اس کے بعد پھر وہ ایک باقاعدہ سوچ و بچار کے بعد وہ مینی فیسٹو جو ہے وہ ایمپلیمنٹ ہوتا ہے امریکہ جیسے کہ تاریخ طور پر معلوم ہے کہ بنجاجی طور پر تو وہ ایک اسپانوی باشندے اسپین کے باشندے کولمبس نے دریافت کیا تھا اس کے بعد وہاں پر لوگ وہاں کے جو اریجنل کو ریڈ انڈین سے وہ تو پتہ نہیں ملتے بھی ہیں وہاں کے نہیں ملتے امریکہ میں ساری امریکن پاپولیشن جو ہے وہ امیگرنٹ پاپولیشن ہے سب یورپ سے گئے ہوئے ہیں یا جنوبی امریکہ سے ہسپینک جو سپیکنگ لوگ ہیں وہ آئے ہوئے ہیں صحیح معنوں میں ایک پرونل سوسائٹی ہے اور پورے دنیا کے لوگ جو ہیں وہ گئے ہوئے ہیں اور ان کی ترقی کا ایک راز یہ بھی ہے کہ اب وہ پوری دنیا سے جو ٹیلنٹڈ لوگ ہوتے ہیں ان کو پک کرتے ہیں ان کو بلاتے ہیں وہاں پر ان کو مطبع آفر کرتے ہیں اور ان کو لائے کر اور یہی ان کی ایک ترقی کا راز ہے کہ وہاں فری ہنڈ ملتا ہے فری سوسائٹی ہے ایک وال مواقع ملتے ہیں لوگوں کو ایک کمپیٹ کرنے کے اور اس میں جو اچھا ہوتا ہے وہ آگے نکلتا ہے اس لیے لوگ وہاں مطبع ہے مائگریٹ کرتے ہیں جاتے ہیں صحیح معنی میں ایک ایون ٹرمپ صاحب جو ہیں اب ان کے بات سامنے آئی ہے کہ ان کی مدر ایک ایلیگر ایمیگرنٹ سی فیس بک کا جو ذکر برگ ہے اس نے بیان دیا ہے کہ میں بھی ایک ایمیگرنٹ ہوں اگر یہ ایمیگریشن کی پولیسی ختم ہو جائے گی تو مطلب کیسے کام چلے گا تو بیسیکلی وہ ایک صحیح معنی میں پلورل سوسائٹی ہے اور وہاں پر اگر آپ جا کر دیکھیں تو مختلف سٹیٹس میں مختلف ان کے مطلب ہے ایریاز ہیں کہیں ایک جرمن پاپولیشن کوسٹ ہے یورپ کے ملک کے زیادہ گئے ہوئے ہیں تو بیسیکلی یہ کہنا کہ وہ ایمیگریشن پر پابندی لگا دیں گے یہ تو بنیادی طور پر نہیں انہوں نے تو اور بہت سارے کام نہیں میں باپ آ رہا ہوں کہ وہ جو کام وہ کر رہے ہیں وہ جو ہے وہ واقعی بالکل ایسا ہی چلتا رہے گا اسے طرف آ رہا ہوں کہ اب وہ امریکن کانسیوشن میں بھی ہے الیکشن کے نومبر میں ہوتے ہیں پاور ٹرانسفر جو ہوتی ہے اوٹ ٹوئنٹی اے جنوری کو لیتا ہے جو پریزنٹ ہوتا ہے یہ درمیان میں دو مہینے کا کشن پیرنڈ ملتا ہے کہ وہ اپنی ٹیم سلیٹ کرتا ہے نہ صرف ٹیم سلیٹ کرتا ہے بلکہ اس کے لیے موقع بھی ہے کہ وہ سوچ و بیچار کرے کہ جو اس نے اپنی مینیفیسٹوں میں وعدے لوگوں سے کی ہیں اس کو اس نے کس طرح ملکہ بلکہ سٹریٹیجی بنانے کا موقع ہوتا ہے اس کے لیے کہ وہ کرتا ہے یہ جو امیگریشن کا جو آپ نے سوال کیا ہے انہوں نے آتے ہی پہلا آرڈر جو سائن کر دیا سات ملکوں کے اس پر پابندی لگا دی اور وہ پابندی بھی اوورنائیڈ لگ گئی یعنی جس دن انہوں نے سائن کیا اس وقت امپلیمنٹ ہو گئی دیکھنا اب لوگ ٹرانزٹ میں ہیں لوگ آ رہے ہیں مختلف لوگوں سے جہازوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ویزے ان کے ملک نے ان کی ایمبیسیز نے اوفیشلی لیگل ویزے ایشو کیا ہوئے ہیں وہ لوگ جو سفر کر کے آ رہے ہیں وہ کہا گئے جل بازی ہے وہ ہم بتا رہا رہا ہوں نا سو مچ سو یعنی یہ تو چلیں لوگوں کی پابندی ہے ان کے اپنی اٹارنی جنرل جو ہے سیلی ایڈز اس نے کہہ دیا اپنے دیپارٹمنٹ میں کہ کیونکہ سپرین کورٹ اپنے وہاں ڈیسیشن فوراں لے لیا مددب ان کے خلاف اور اٹارنی جنرل جو ہے گورنمنٹ کا جو نمائندہ ہے انہوں نے جس کو اٹارنی جنرل اپنا نومنیٹ کیا سیشنز کو اس کی تو ابھی وہ سینٹ میں ہیرنگ ہی نہیں ہوئی لہٰذا انہوں نے اوباما کی جو گورنمنٹ تھی اسی کی جو اٹارنی جنرل تھی اس کو کہا کہ یوں کنٹیلیو اور جو انہوں نے ہیسٹ میں یعنی اتنی ہیسٹ میں جنرل ہے وہ آن بورڈ ہوتی اس سے مشورہ کیا جاتا وہ بتاتی کہ جی یہ آرڈر کیسے اپنیلیمنٹ کرنا ہے آپ اس کو ایک کشن پیریٹ دیں کو دو ہفتے دیں تین ہفتے کے بعد اپنیلیمنٹ ہوگا اسی لیے اس نے ہینڈز اپ کر دی اس نے کہا جی وی کانٹ ڈیفینڈ ان دی کورٹس اور اس کے یہ کہنے پر انہوں نے راتوں رات اس کو فائر کر دیا اب اس وقت ان کا پاس اٹارنی جنرل بھی نہیں ہے کوئی اٹارنی جنرل انہوں نے فائر کر دیا ہے نیا اٹارنی جنرل انچئر نہیں ہے تو کیاوس نے انہوں نے خود کریٹ کی میک صاحب یہ جلد بازی نہیں ہے یقیناً یہ سب کوئی جلد بازی میں ہوا ہے اور بہت زیادہ جلد بازی میں ہوا ہے دیکھئے بڑا ایک لطیفے والی بات ہے جن اسلامی ممالک کو روکا گیا ہے کہ ان کے لوگ امریکہ میں نہیں آ سکتے ظاہری طور پر اس کی بنیاد جو ہے وہ سکیورٹی ہے تو آپ یہ سننے کا حیران ہوں گے کہ تحقیق کے مطابق ان سات ممالک میں سے کوئی ایک ان کا سیٹیزن ایک شہری بھی ایسا نہیں ہے جس نے کبھی امریکہ میں کبھی کوئی واقعہ کیا ہو میجر واقعہ کوئی واقعہ یعنی جس کا جو پریس میں آ سکے جو میڈیا میں آ سکے کوئی ایک واقعہ نہیں ہے یعنی کہ کرنا تھا تو سعودی عرب کو کرتے ہیں اگر اس پہ بلیم لگایا ہوا تھا نائن الیون کا واقعہ میں جن تین ممالک کے لوگ انوال تھے یو اے ای کے ایجپٹ کے اور سعودی عرب کے ان پر ہی لگائی ہے یمن پر لگیا لیکن یمن بھی انوال نہیں تھا تو سب سے جلد بازی کی سب سے بڑی نشانی تو یہ ہے جو معلوم یہ ہوتا ہے جلد بازی میں جو سات ممالک سامنے آئے ہیں اسلامی ان کو اڑا دیا گیا یمن کا ایک باشندہ تھا نوار اللہ علی کی اور اچھا تھا ایک سمیر ان دونوں کو یمن میں ڈرون اٹیک میں مارا ہے انہوں نے امریکہ میں کوئی کام نہیں کیا امریکہ میں کسی ان کی وجہ سے کوئی تینسٹ اٹیک نہیں کیا جس نکتہ نظر سے کیا گیا ہے جس پالسی کی بنیاد پر کیا ہے وہ بنیاد ہے ہی نہیں تو یہ بلکل جلد بازی بھی ہوا ہے لیکن بات یہ ہے کہ اتنا بے وکوف نہ ٹرمپ ہے نہ اس کے ایڈمنسٹریشن کہ کچھ نہ کچھ پیس یا تو اس نے کوئی سگنل سگنل تھو کیا ہے نہیں یہ تو انہوں نے اپنے سب بتایا لوگوں کا کہ میں آئی مین بزنس لیکن اس کے بیچے کوئی ساؤنڈ تھنکنگ نہیں ہے کوئی ساؤنڈ پلیننگ نہیں ہے یعنی یہ بتایا ہے کہ جو کچھ میں نے جو چاہوں کروں جو کچھ نہیں اس کے علاوہ جو کچھ میں نے اپنی انتخابی مہم میں کہا تھا میں اس پر عمل درامت کروں گا دیکھیں میکسکو کی دیوار کے بارے میں بھی کہہ دیا ہے کہ میں بناؤں گا اور میکسکو اس کا خرچہ دا کرے گا جبکہ میکسکو نے صاف بالکل صاف جواب دے دیا ہے کہ ہم کوئی ایک پائی بھی نہیں دیں گے اور میکسکو کے صدر نے اپنا دورہ وہاں کا منصوب کر دیا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ جیسی ریاست جو یقینی طور پر ایک ایسی ریاست ہے جس کی پالسیاں جو ہیں دنیا کے کونے کونے پر اثر انداز ہوتی ہیں اگر ٹرم صاحب اس طرح ہی کی حرکتیں کرتے رہے اور وہاں کی اداروں نے ان کو اگر نکیل نہ ڈالی تو معلوم یہی ہوتا ہے کہ یہ پھر اب وہ زوال کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا ایک یہ بھی تو رائے آ رہی تھی کہ شاید پینتالیسوہ صدر جو ہے وہ امریکہ کا آخر صدر ہوگا یہ پیشنگوئی تھی لیکن یہ اس پیشنگوئی کو ثابت کرنے کے درپیلے ملاتے ہیں اس پر تفسرہ کیا جائے لیکن یہ ہے کہ جس طرح چلے ہیں لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ صدر جو ہے امپیچ بھی ہو سکتا ہے ان کے ہمارے حال یہ چیزیں موجود ہیں اور اس کے بارے میں بہت ڈیفرنٹ رائے بھی آ رہی ہیں مطلب ہے ایک رائے ان کے جو سائکولوجسٹ ہیں انہوں نے رائے دی ہے کہ یہ نرگسیت کا شکار ہے اس پر انہوں نے لگایا کہ نارسلزم کا شکار ہے یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اپنے آپ کو چیز سمجھنا کہ میں مطلب ہے جس طرح بسیکلی ہیس ای بزنس مین جس طرح کی ڈیسیجن وہ اپنے بزنس میں لیتا رہا ہے ویسے لینا چاہ رہا ہے یہ سنگز کہ پریزیڈ آف امریکہ اسی طرح لے گا جو کہ یہ صحیح نہیں ہے میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ پریزیڈ جو ہے اپنے مینیفیسٹوں پر ضرور عمل کرتا ہے کرنا بھی چاہیے لیکن اس کے لیے ایک باقاعدہ جو ان کے اپنے ڈپارٹمنٹس ہیں یعنی پوری دنیا تو میں وہ آن بورڈ لینے کا نہیں کہہ رہا مثال کے طور پر اگر اس نے کوئی فوجی ایکشن کہیں کرنا ہے تو جاہرے جو پنٹاگون ہے جو اس کے کمانڈرز ہیں ان کو آن بورڈ لیا جائے گا ان سے ڈسکشن کی جائے گی اسی طرح یہ معاملہ جو ایمیگریشن کا تھا اور سپریم کورٹ نے اس کو اوور نائٹ اس کو ہیڈن ایویسٹ کر دیا اس کی آرڈر کو تو اس کا مطلب ہے کہ لا ڈپارٹمنٹ نے جسٹیفائی کرنا جا کر اور لا ڈپارٹمنٹ کہہ رہا ہے کہ ہم جسٹیفائی نہیں کر سکتے اس ایکشن کو دیکھیں اس میں ایک بہت بہت زیادہ چیز آسیسہ دیکھیں کہ یہ آئین ممکن ہے کہ یہ ڈیلیبریٹلی کیا جا رہا ہو ایک چیز اس میں دیکھیں نا آپ دیکھ رہے ہیں کہ چند دنوں سے بلکہ چند ہفتوں سے جو اس نے حلف لیا ہے اسرائیل کی طرف کسی کی توجہوں نے سارا میڈیا سارا ڈرم پر امریکی انتظامیہ پر اسی پاس منظر میں اسی دوران اسرائیل جو ہے مزید بستیاں بسا رہا ہے اور شاید میں یہ نہیں کہا یہ سب کچھ کیونکہ یہ امریکہ اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں بیت المقدس میں یروشلم میں اپنی امبیسی شفٹ کروں گا عائن ممکن ہے کہ یہ اسرائیل کے ساتھ مل کر ایک پرگرام کے تحت یہ کار کیا جا رہا ہو اس وقت کوئی نہیں دیکھ رہا کہ اسرائیل کیا کر رہا ہے سب یہ دیکھ رہا ہے کہ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے امریکہ میں کیا ہو رہا ہے اور وہ جو ہے اپنے قدم جو ہے وہ برہاتہ چلا جا رہا ہے اور عائن ممکن ہے جب وہ اپنے اس گول کو حاصل کر لے گا یہ اس کے قریب پہنچ جائے گا تو یہ اپنی جگہ پر آ جائے گا ڈوٹسا ہم نے ایک دن پہلے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ اسرائیل جیسے اقبال نے بھی کہا کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجائی یہود میں ہیں امریکہ کی جان بھی اسرائیل کے ہاتھ میں ہے تو اسرائیل کی آشرباد کے بغیر کوئی صدر بنتا نہیں ہے امریکہ کا یہ بھی اسٹیبلیش فیکٹ ہے تو یہ بات ذہن میں آئی تھی کہ مختلف صدر جو آتے رہے ہیں انہوں نے اسرائیل کے کچھ کچھ مقاصد سرکیے ہیں جو اس کی گریڈر اسرائیل کے بننے کی آڑ میں رکاوٹ ہو سکتے تھے ان چیزوں کو ختم کیا ہے سوائے پاکستان کے اب ایسا بولڈ آدمی ہونے چاہیے تھا کچھ ایسے بولڈ کام کرنے کے لیے کیونکہ یہ بھی ان کی آشرباد کے بغیر نہیں آیا ان کی طبقی کے بغیر نہیں آیا نہیں بہت تو آپ کے بات صحیح ہے لیکن ایسے کون سے بولڈ کام ہے کون سے بولڈ کام ہے جو آپ سمجھتے ہیں اب جو رہ گئے ہیں جو اس سے کروانا چاہ رہے ہیں اس بات میں اس بات کا اضافہ کر لیجئے کہ جو راستے میں معمودی سی رکاوٹ بھی جنہوں نے کیا ہے اسرائیل نے ان کا کیا عشر کیا ہے ریچر نکسن کلنٹن ہاں امریکہ کے ان صدور کو نشانہ عبرت بنا دیا گیا جو اسرائیل کے عزائم کی آڑ میں رکاوٹ یہ بھی اسٹیبلش فیکٹ ہے ان کے عزائم راستے میں لیکن جو ٹرمپ صاحب آئے ہیں وہ تو اوپن لی پروس ریل پالیسی دے کر آئے ہیں اب مزید کیا مقصود ہے جس کو وہاں پر جتنی تباہی اوبامہ کے دور میں عرب دنیا میں مچی ہے جس کو انہوں نے اپنا ایمبیسیڈر وہاں نامزد کیا ہے اسرائیل کے لیے وہ مخلم کھلا مدحیل عزائم بڑے خلے ہیں عزائم بڑے صاف ہیں جب سوویڈ یونین جب شکست و ریخت کا شکار ہو گیا تھا تو کسی نے نیٹو کے سربراہ سے پوچھا تھا اب نیٹو کی کیا ضرورت ہے اب نیٹو تو بنایا گیا تھا سوویڈ یونین کے خلاف اشتراکیت کے خلاف بنایا گیا تھا لہٰذا اب کی کس کی ضرورت نہیں تو اس نے ہنسکر کہا تھا نہیں ابھی اسلامی آئیڈالوجی کو ہم نے ختم کرنا ہے اس نظریہ کو ہم نے ختم کرنا ہے اسلامی فنڈامنٹلزم کہا تھا اسلامی سوری اسلامی فنڈامنٹلزم کو ہم نے ختم کرنا ہے تو یہ در حقیقت یہ اسی طرف پیش رفت ہے ٹرمپ کا آنا اور ٹرمپ کے ان یہ اقتدامات جو اٹھا رہا ہے سب اسلامی ممالک جو ہیں وہ ٹارگٹ کر لیے گئے ہیں اور یہ ایک بات یاد رکھئے کہ جتنے اسلامی ممالک ٹرمپ کی طرف یا امریکہ کی طرف اس خواہش سے سوفٹ روئی اختیار کریں گے کہ ہمارے سوفٹ روئی اختیار کرنے سے امریکہ یا ٹرمپ انتظامیاں جو ہے وہ بھی ہم سے سوفٹ ہو جائے گی یہ بہت بڑی بول بہت بڑی غلط فہمی ہے جو جتنا جتنا پیچھے ہٹے گا یہ اتنا اتنا اس کے آگے بڑیں گے اور اس کو دیوار سے لگائیں گے ظاہر ہے ان کی اپنے مقاسی دے نا جی مقاسی دے نا جی یہ ہماکت ہوگی کوئی کھڑا ہوگا اس کو تباہ کر دیا جائے گا جو ان کے ساتھ ملتا چلا جائے گا وہ اپنا خود بڑا گھر کر رہا ہوگا بلکو بلکو وہ تو ہنری کنسیجن نے بھی کہا تھا نا کہ امریکہ کے دشمنی تو بھائی دشمنی لیکن اس کے دوستی جو ہے وہ زیادہ خطر ہنری کنسیجن نے خود پولیس کے بارے نے بھی کہا تھا ہنری کنسیجن نے کہا تھا کہ وہ بلکو ہنری کنسیجن سے زیادہ کون ہو سکتا ہے گرکہ بیدی گرکہ بیدی اور کون ہو سکتا ہے پھر وہ بھی یودی ہے اس نے کہا تھا کہ امریکہ کے دشمن کو کم خطرہ ہے امریکہ جتنا اس کے دوست کو خطر ہے تو وہ باتیں بڑی واضح ہو رہی ہیں سعودی عرب اب دیکھیں نا کچھ ممالک ایسے ہیں جو کہ جن پہ جن کے خلاف کام شروع ہو گیا تھا اس میں ایک سعودی عرب بھی ہے بیک صاحب کہ انہوں نے کہا امریکی جو عدالت نے فیصلہ دے دیا کہ نائن الیون کے جو متاثرین ہیں ان کو سعودی عرب جو ہے ان کا وہ کمپنسیشن ادا کرے اب یہ شوشہ چھوڑا ہوا ہے اب کیا مسئل ہوتا ہے کہ ٹرمپ اس چیز کو آگے بڑھائے گا اب سعودی عرب کے اندل کوئی کیاوس کریئٹ کرے گا ظاہری بات ہے وہ مدینہ کے دروازے تک تو احادیث میں بھی ہے نا دجال جو ہے وہ وہاں تک پہنچ جائے اور گریٹ ازرائیل کا جو نقشہ انہوں نے کیا اس میں تو وہ شامل ہے نا سعودی عرب کو شمالی علاقہ ان کی طرح سے شامل ہے نا ان کی طرف سے شامل ہے جبکہ ہماری جو حدیث ہیں ان کی پیشن جائے گا وہ دروازے تک پہنچ سکے گا اندر داخل نہیں ہو سکے گا لیکن اسلامی فنڈیمنٹیزم کا اس نے کہا یہ میں ختم کروں گا اس کی آرڈ میں اس نے سیکیورٹی کی نام پہ سعاد ممالک کو اس نے پہلے سٹیپ کے طور پہ کر دیا ایک طرف دیوار کھینچ رہا ہے وہ ایکنامک ایشو ہے اس کا جو بیکسیگو کے ساتھ کھینچ رہا ہے کیا سمجھتے ہیں کہ بس یہ کافی ہے یا آگے اس کے بعد اور ملک بھی ابھی زیرے اطابہ ممالک میں سے تین ملک تو وہ ہیں کہ جن میں جو بھی کیاوس جو بھی ہے وہ سارا امریکہ کا کیا دھر ہے لیبیا شام اور عراق ان تینوں ممالک میں اور یہ خود مانتے ہیں بات ٹونی بلیر نہیں مانا کہ دائش جو کھڑا ہوا ہے مطلبہ عراق میں اور بلکہ کل بات سامنے آئی ہے کہ صدام حسین کا جو سی آئی اے کا وہ بندہ جس نے صدام حسین کو انٹروجیٹ کیا جب وہ پکڑا گیا تھا اب وہ بڑے سی آئی اے میں ایک بڑے عوضی پہ رہے ریٹائر گیا اس نے کتاب لکھی ہے اس نے کہا کہ صدام نے کہا تھا کہ تم دیکھو گے کہ میں نے اس علاقے کو کنٹرول کیا تم اس علاقے کو کنٹرول نہیں کر سکو گے تمہارا مطلب اس سے تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے گی جگہ جگہ اس نے ایڈمٹ کیا اس نے کتاب لکھی ہے آسویں ان کے اقدامات دیکھیں کس عجیب نویت کے ہیں سارا کچھ کیا گیا نائن الیون کو بنیاد بنا کر جو دنیا میں تب باہی مچائے گی نائن الیون کو اس کی بنیاد بنایا تو ان سات ممالک میں اور افغانستان پہ حملہ کیا گیا پہلا حملہ تو افغانستان پہ کیا گیا نا لیکن ان سات ممالک میں افغانستان کا نام نہیں ہے حالانکہ طالبان افغانستان میں آج بھی ایک بڑے حصے میں موجود ہیں بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ آگے سے ان کی پوزشن بہت بہتر ہے اور وہ اس کیٹیگری میں نہیں یعنی کہ سچی بات ہے دجالیت کی یادو وہ جو سر چڑھ کے بولیں دوسری یہ بات ہے یہ تو ایک عجیب سی بات ہے کہ ان ممالک کو جن میں خود بیڑا گھر جس اوٹسان نے آگے بیڑا گھر کمریکہ نے کیا ہے ان کے لوگوں کو آپ نے کر دی دوسری جو ہمارے سربراہن مملکت مسلمان و مالک کے ان کے لیے ایک سبق ہے کہ جو تو بچتا چلا جائے گا اس کو زلیل و خار کرتے چلے جائیں گے اور زلیل و خار کر کے ماریں گے اور جو سامنے کھڑا ہوگا اس پر حملہ کریں گے جیسے کہ ہوا لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کو انجام تک اس طرح پچا سکے گے جیسے کہ افغانستان کس طرح کھڑا ہے ان کے سامنے کیا بگاڑ لیا ہے افغان تالبان کا کچھ نہیں ہو سکتا نہیں لیویا میں جس طرح جب تک وہ قضافی کھڑا رہا کچھ نہیں ہو جائے جب اس نے ان کی باتیں ماننے شروع کی اس طرح لیویا میں مسارو کر دیا سر اب آتے ہیں پاکستان کی طرف یہ جو واقعہ حالیہ ہوا ہے حافظ سعید صاحب کا کہ ابھی کہیں سے ادھا ادھا سے زیادہ بات آئی بھی نہیں لیکن انہوں نے حافظ سعید صاحب کو حفاظتی تحویل میں آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں دیکھیں آصف صاحب بات بلکل سیدھی سی ہے ایک تو ظاہر ہے ہم ایک کمزور ملک ہیں ہم دوسروں سے لے کر کھاتے ہیں ہم مقروض ہیں ہماری سٹیننگ نہیں ہے تو پہلی بات یوں ہے کہ ٹرمپ کے بیانات صحیح ہم خوف زدہ ہو گئے کیونکہ یہ مطالبہ ایک مدت ہمارے سامنے آ رہا تھا انڈیا کے طرف سے آ رہا تھا اور امریکہ اس کی پشت بنائی کر رہا تھا تو اس سے پہلے کہ ٹرمپ صاحب آرڈر کریں پہلے ہی ان کا ایسا کام کر دیا ہے خوف زدہ ہو کر ان سے ڈر کے حالانکہ بڑی سیدھی سی بات تھی جب آپ کی عدالت نے ان کو بالکل کلین چٹ دی ہویا ہے تو یا تو آپ ایک نیا مقدمہ نئی کہانی کے ساتھ دائر کریں کہ یہ فلاں واقعہ ہوا ہے اور یہ حافظ سعید اس کی پشت بنائی یا جماعت دعویٰ اس کی پشت پر دی ہم نے اس کو گرفتار کر رہے اور یہ مقدمہ ہم اب عدالت میں چلائیں گے کیا یہ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے ہے ڈاکٹر صاحب یا یہ بھارت کو خوش کرنے کے لیے دو نوں کو دعویٰ جو ہے ان کا ایک تو یہ نمبر بات دی ہوا کر لیں کہ ان کا پاکستان میں انہوں نے کوئی غلط کام مطبع سچ نہیں کیا ہوا ہماری گورنمنٹ ایکشن لیا ہے نا پاکستان میں تو ان کی فلاہیں فلاہی کام کرتے ہیں جس کی تاریخ جنرل مشرف نے بھی کیا انہوں بھی کی تھی اور امریک کا انجنسیوں نے کی تھی اچھا پھر یہ کہ یہ آپ کی ان کو لنک کیا جاتا ہے ہماری کشمیر پالیسی سے کیا ہم نے اپنی کشمیر پالیسی سے یوٹن کر لیا ہے مطلب اسے لنک اس سے کیا جاتا نا ہماری مشرف صاحب نے نائن لیون میں امریکہ کا ساتھ دینے کی جب بات کی تھی کہا تھا کہ ہم نے کشمیر کو بچا لیا سیو کر لیا اس سے پہلے وہ جب آگرہ گئی تھی اس کے بعد کیا دیکھ رہے ہیں ہم نے وہاں سے پسپائی اختیار کی ہوئی ہے اب کشمیر میں جو انتفادہ ہے وہاں کی اپرائزنگ ہے وہ بالکل نیٹیو ہے وہ نہیں کیا اس میں کسی انٹرنیشنل لوگ مانتے ہیں کہ اس میں کسی کا ہاتھ نہیں ہے اور جماعت و دعویٰ بھی مطلب ہے وہاں پر کوئی ایکٹیبلی انوال نہیں ہے لیکن رٹ لگائی ہوئی ہے بودی نے بھی یا انڈین سرکار رٹ لگائی ہوئی ہے انڈیا اور امریکہ اب ایک پیج پر ہیں وہ بات ایک ہی آپ کہیں کہ امریکن پریشر میں ہم نے کیا یا انڈین پریشر میں کیا بات ایک ہی ہے کہ ہم نے پری ایمٹ کرتے ہوئے کہ کہیں وہ ساتھ مبارک پر پابندی لگ گئی ہے تو ہم ذرا دکھانے کے لیے کہ جی دیکھیں ہم نے ہم بڑے چھے ہیں اپنا گھر ہم بڑا آرڈر کر رہے ہیں حالانکہ جو ضرب عضب یہاں پر پروگرام چلا اس کی انٹرنیشنلی تعریف کی گئی کہ اس میں بڑی کامیابی ہوئی اور پاکستان نے بڑا کنٹرول کیا اور پاکستان ٹیررزم ایکسپورٹ نہیں کر رہا کہیں پر پاکستان کا یہ موقع کبھی بھی نہیں ہے لیکن اس طرح کے اقدامات کر کے تو ہم خامقہ اپنے ذمہی الزام خود نے نہیں کوشش کر رہا دیکھیں پتھان کورٹ کا واقعہ جو ہوا تھا اس میں ہم نے ایک ٹیم بیجی تھی جس میں انویسٹگیشن ٹیم انویسٹگیشن ٹیم بھی جس میں سیویلین بھی تھے جس میں فوجی بھی تھے سیکیورٹی جنسی کا بھی لوگ تھے تو انہوں نے آنکہ رپورٹ دی تھی کہ انہوں نے ہمیں کچھ دکھایا ہی نہیں وہ کچھ ہمیں دکھانے کے وہ سمجھتے تھے کہ کچھ دکھایا تو الٹا پڑ جائے گا رات پڑ جائے گا جہاں سے وہ کہتے تھے کہ وہاں سے یہاں سے داخل ہوئے ہیں وہاں وہ ٹوٹی ہوئی نہیں کوئی چیز ٹوٹی ہوئی نہیں تھی سب کچھ ٹھیک تھا تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انڈیا نے انہوں نے خود حکومتی ٹیم نے یہ انڈیا دیا تھا کہ یہ سب ڈراما تھا یہ رپورٹ دی تھی لیکن اس کے باوجود ہمارے خوف کا ہماری پسپائی کا اور ہمارے یہ یہ سمجھ لیے بلا وجہ کے پسپائی جو ہم اختیار کی ہے کہ ہم نے گجرانوالہ میں نامعلوم افراد کے خلاف جو ہے وہ ایک ایف آئی آر کار تھی کیا مقصد تھا یعنی مقصد صرف اس کے سوا کوئی اور ہو سکتا ہے جی ہاں ہامی ہے پاکستان کو یعنی کہ پاکستان انڈیا کے ساتھ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ مقابلے کی پوزیشن میں نہیں آنا چاہ رہا ہوگا تب ہی اتھیک ہے بھائی پیسفولی معاملہ ٹال لو اپنے ذمہے لے لو یہ تو ہماری تیرزیس رپورٹس تو یہ ہیں نا کہ کراچی کی بدامنی کراچی کے حالات ٹارگٹ کلنگ اور بلوچستان میں جو ہمارے ہاں ہوا ہے اس میں مطلب ہے ان کا باہر غیر ملکی تکہ ہاتھ ہے تو اگر یہ ہم کل گوشن میں یادیو جو ہے اس کو ہم نے کوئی مطلب کتنا کیش کرایا ان کے ثموت آر تک اس کو بلکل بھی کیش نہیں کرایا اس کو بلکل بھی کیش نہیں کرایا دیکھیں اگر پاکستان کا کوئی سرونگ میجر یا اس رین کا بندہ کوئی پکڑا گیا لیفٹی کرنے رین کا بندہ کوئی پکڑا گیا خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ انڈیا میں تو کسی نے بلکل ٹھیک کہا ہے کہ مودی نے اس کو پجرے میں بند کرنا تھا جہاز میں اپنے ساتھ بٹھانا تھا اور ملک ملک پھڑنا تھا یہ ہے وہ بندہ جو ہم نے پکڑا ہے یہ اور ہم نے ابھی تک ابھی تک ہم شواہد ہی نہیں پہنچا سکے اقوام مدہدہ کو یہ ہمارا حال ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ہم پہنچانا چاہتے نہیں انڈیا شواہد دیتا ہے حافظ سعید صاحب کی انوالمنٹ کے اور جتنے بھی دیئے ہیں جتنے بھی دیئے ہیں ان کو ان کو دیکھتے ہوئے ہماری ہماری عدالتوں نے فیصلہ دیا تھا نا کہ یہ تو کوئی قابل عمل ہے ہی نہیں اور یہ قابل یقین نہائی نہیں دیکھیں نا کتنے پاگل ہوں گے وہ لوگ جو بمبئی پر حملہ کرنے گئے تھے کہ انہوں نے پاکستان کی چیزیں پاکستان کے بسکوٹ پاکستان کی چیزیں اپنے ساتھ رکھئے تھے یہ اترہ ہی پاگل تھے جتنے پاگل نائی لیون پر حملہ کرنے گئے تھے اور پاسپورٹ چھوڑ گیا تھے دیکن یہ انڈیا نے اثر میں چربہ سازی کی ہے اس پروگرام کی جو نائی لیون میں شوک کیا گیا وہ فلم جو تھی اسی چربہ سازی یہ ہوئی ہے اور انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ جس طرح امریکہ کی بات دنیا مان لے گی اس طرح ہماری بات ہی مان لے گی ان کا دوسرا رخ بھی اصل میں وہ رہنا چاہیے ذہن میں کہ بعض دفعہ یہ جو نظر بند کی جاتے ہیں ایک طرح سے ایک حفاظتی اس میں لیے جاتے ہیں تاکہ کوئی ان کے خلاف ہونا وہ ایک دوسرا رخ بار اس پر بھی غور ہونا چاہیے کہ کیا ہماری حکومت نے ان کو بظاہر تو نظر بند کیا ہے لیکن ان کی ایک طرح سے سیکیورٹی بڑھا دی ہے جیسے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ ریاستی پولیسی ریاستی پولیسی اور ملکی مفاد میں ان کو ملکی مفاد میں کیا گیا اس میں یہ بھی ایک ہونا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی اطلاعات ہوں پاکستان پر کوئی نمبر گیم میں کوئی ایک وہ لینے کے لیے ہم کوئی ایکشن کر دیں جا کر یعنی کہ اس بات کا انسان تھا کہ اس لوگ جو ہے وہ حافظ سعید صاحب پہ حملہ کر دیں آکے کوئی انڈین ایجنٹ صاحب کر دیں کیونکہ ان کی بات نہیں مانی جا رہی وہاں سیکیورٹی کاؤنسل میں چینہ ویٹو کر دیتا ہے پنجاب میں صرف پنجاب کا الیکشن انڈیا کا نزدیک کھڑا ہوا ہے اس نے ووٹ دوبارہ مودینے گین کرنے پاکستان پر پابندی لگوانے کے لیے اپنی طرح سے جو بھی ایویڈنس لے جا کر وہاں پر سیکیورٹی کاؤنسل میں کوئی قراردات پیش کرتے ہیں کہ پاکستان پر پابندی لگائی جائے کیونکہ وہ مسعود اثر جائش والے اور ان کو ان کیا ہوا ہے تو اس کے اگر وجہ بیک صاحب یہ ہے جیسے ڈاٹس اپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو حفاظتی تحویل میں لیا ہے وہ بھی میں کہتا ہوں غلط ہے وہ اس لیے کہ کیا ہم اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ اپنے ایک آدمی کی حفاظت نہیں کر سکتے اور پھر کوئی عام شہری نہیں ہے وہ ایک جماعت کے سربراہ ہیں اور ایک ایسی جماعت جو واقعیتاً ملک میں انہوں نے کافی فلاحی کام کیے ہیں آپ کو معلوم ہے جب یہ زلزلہ آیا تھا تو یہ بات امریکیوں نے تسلیم کی تھی کہ جہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکا وہاں تک یہ لوگ پہنچے ہیں اپنے کمر پر اٹھا اٹھا کر ان کے کارکون جو ہیں اپنے کمر پر اٹھا کر لوگوں تک سامان پہنچایا تو کیا ہم ایک آدمی کی حفاظت نہیں کر سکتے میں سمجھتا ہوں جس نکتہ نظر سے بھی یہ کیا گیا ہے غلط کیا ہاں صرف ایک نکتہ نظر سے صحیح ہو سکتا تھا کہ کوئی ایسی رپورٹ سامنے آئی ہوتی کوئی ایسا کوئی ایسا جرم سامنے آیا ہوتا کوئی ایسا جرم ان سے سرزد ہوا ہوتا اور اس کی ایف آئی آر درج ہوتی وہ لاکر عدالت کے سامنے لیے انہوں نے یہ کام کیا ہے اس لیے ہم نے ریسٹ کیا ہے پھر وہی جو عام قدمے میں ہوتا ان کی زمانت ہوتی یعنی کہ آپ آپ اس بات کو بلکہ صحیح سمجھتے ہیں کہ حافظ سعید صاحب کا مقبوضہ کشمیر میں کوئی عمل دخل نہیں دیکھیں جب سے مشرف نے پسپائی اختیار یوٹن لیا تھا اس کے معنی تو ختم ہو چکا ہے یعنی کہ انڈیا کا یہ دیمانڈ جی ہے وہ بلکل بکواہ صرف پاکستان کو نیچہ دکھانا مقصود ہے صرف پاکستان کو جسے کہتے ہیں ناکر گروانا مقصود ہے اس کے لئے وہ کوئی مقصد نہیں ہے دیکھیں پاکستان کی پالیسی بہت عرصے سے بہت شروع سے یہ رہی ہے مطلب نائنٹین سکسٹی فائی میں ایک پاکستان نے وہ جو آپریشن جبرالٹر کیا تھا اس میں شواہد تھے کہ پاکستان نے اپنے کوئی آدمی بھیج کر وہاں ایسے اندرس جس کے جواب میں لاہور پہ حملہ کر دیتے ہیں کارگل کارگل وہ کیا تھا ایک نہیں کارگل تو پھر بھی وہ ایک مطلب وہ کوئی کشمیر کے اندر نہیں گئے تھے بلکہ وہ تو بورڈر کے سیچوشن تھی کارگل والی تو کیا آپ ایڈوانس کر گئے تھے جو انہوں نے چوکیں خالی کی تھی لیکن جو صحیح معنی میں ایک مدد الزام ہے کہ وہ آپریشن جبرالٹر کا ہے سکسٹی فائی میں کہ پاکستان نے اپنے کوئی ایسے بندے وہاں بھیج دے تھے جنہوں نے جا کر وہاں کوئی تقریبی کاروائییں کی تھی اس کے بعد سے تو پالیسی اب یہ ہے کہ اب پاکستان کی پالیسی یہ ہے کہ ہم مورل اور سفارتی سطح پر کشمیر کی حمایت جاری رکھیں گے لیکن بلکہ کشمیر یہ اب شاکی ہو گئے ہیں کہ پاکستان کی کوئی مدد نہیں کر رہا اور اب جو ان کی وہ جو بھی مومنٹ ہے وہ انڈیجینیس ہے وہ وانی کے بعد سے بلکہ سامنے آگئی ہے اور یہاں پر مطلب ہے ملک کے اندر ان کی کوئی ایسی غیر قانونی سردرمی نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر ان کو کوئی نظر بند کہ جائے پابندی لگائی جائے تو ہم اب اس طرح کی نظر بندی کر کے اپنی آفیشل پالیسی کو خود ہی گدلہ کر رہے ہیں ٹھیک جو ہماری آفیشل پالیسی ہے جو آفیشل سٹینڈ ہے ہمارا اس کو ہم نے اس پابندی لگا کر خود گدلہ کیا ہے اصل جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم سفارتی محاص پر بہت کمزور جائے ہیں بہت کمزور جائے ہیں ہمارے یہاں فل ٹائم وزیر خارجہ نہیں ہیں نواز شریف صاحب کے پاس قلمدان ہے وزارت خارجہ کا بھی اور وہ اپنے پنامہ کیس میں فرسے ہوئے ہیں میرے نہیں خیال کا ان کو کوئی سوچ بچار کا ایک مشیر ہے ہمارے جو پوری وزارت خارجہ سیکٹری خارجہ ہم سیکٹری خارجہ نہیں ہے سیکٹری خارجہ کو نامزد کر دیا گیا امریکہ میں سفیر اب اس کی جگہ پر جب تک کوئی سیکٹری خارجہ میں ایک ذمہ دار پوسٹ پر آدمی نہیں وہ نہیں جا کے چارج دے رہا ہے دیکھیں ہم کشمیر 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 کرتے ہیں ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے کشمیر کمیٹری کے لیے ایک سیاسی رشوہ دی ہوئی ہے چیئرمنٹ بنایا ہے مولانا فضل امان کو اور مولانا فضل امان کے بارے میں علی گلانی صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان کی سنجیدگی کا کشمیر کے بارے میں تب پتا چلے گا اگر وہ مولانا فضل امان کو کشمیر کمیٹری کے چیئرمنٹ سیپ سے الگ کرتے ہیں یہ یہ حال ہے ان کے حوالے سے اعتماد کا تو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم تو ہر وہ اپوزیشن والے ہوں یا حکومت والے ہوں صرف اپنے سیاسی مفاد کے حوالے سے ہماری سوچ ہے اپنے اقتدار کے حوالے سے ہماری سوچ ہے دونوں کی اپوزیشن یا حکومت دو باتیں اور اسی میں اس میں کشمیر پیسرا ہے سابق صدر عاصف علی زرداری صاحب کو بلائے گیا صدارتی تقریب کے لیے یہ پاکستان کی واہی شخصیت رہ گیا تھے جن کو بلائے جانا چاہیے تھا یہ امریکہ کے آسفہ امریکہ کے اس سیرمنی میں جو ہوتی ہے اس میں مختلی اعیات وہ لوگ ہوتے ہیں جو واقعتاً کچھ ہوتے ہیں اور امریکن ان کو انوائٹ کرتے ہیں اور جو لوگ اس طرح عاصف زرداری کی نویت کی ہوتے ہیں ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی لابیسٹ رکھی ہوتے ہیں اور ان کو بہت بہت بڑی رقمیں دے رہے ہوتے ہیں بہت بڑی فیس دے رہے ہوتے ہیں وہ اس فیس کی بنیاد پہ ان کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں لخاظہ یہ کسی لابیسٹ نے اپنے پوری کارکر دی دکھا کر وہاں سے ان کو انویٹیشن لے دیا ہے اور وہ شاید دو میل پیچھے کہیں کھڑے تھے وہاں ہاں نظر نہیں آ لیکن بہت بڑا اس کو بھی پیٹا گیا نہیں وہ پیٹا اس چیز کا گیا نا کہ انویٹیشن کو مل گئی اور انویٹیشن کو جیسے بہتا بتا رہے ہیں کہ وہ لابیسٹ فرمز جو ہیں وہ مذہب یہاں پاکستان میں رہتے ہوئے جو ہمارے سیاسی جو بھی لیڈر ہیں وہ اپنے وہاں پر ایسے لوگ ان کو پلانٹ کرتے ہیں جو ان کے مفادات کے خیال رکھیں جیسے بینظیر کے زمانے میں ہے کہ ان کا کونڈے لیزر آئیس تھے ملقاوس کروائی ہے یہاں سے کوئی آتا ہے تو جان کیری سے ملقاوس نے کر لی ہے اس طرح کیوں چیزیں بہرحال امریکہ میں there is no free lunch there is no free lunch اصل بات یہ یہ ابھی جو دعوت دی ہے نرندر موڈی کو ڈورٹرم نے دعوت 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 کی یہ بھی بہت معنی خیز بات ہے یہ اگینسٹ یہ انڈیا کو اٹھانا اگینسٹ چائنہ مقصود ہے یا اگینسٹ پاکستان دیکھیں آسف صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو بات کہی ہے امریکہ کے طرف سے آئی ہے انڈیا سے بلکل درست آئی ہے کہ امریکہ اور بھارت یہ فطری دوست ہے یہ بات آپ نے کہا بلکل ٹھیک ہے پاکستان کبھی ان کا فطری دوست ہو سکتا ہی نہیں تھا یہی وجہ ہے کہ جب تک انہیں پاکستان کے ساتھ مفاد رہا وہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات امداد اسلام وغیرہ دیتے رہے لیکن جو ہی ان کا ختم ہوتا ہے وہ مفاد ختم ہوتا ہے وہ فوری طور پر پیش آٹ جاتے ہیں جیسے کہ سوویر یونین کی ویڈرال کے بعد انہوں نے جو رویہ اختیار کیا تھا لیکن انڈیا سے معاملہ ان کا ایک فطری ہے تعلق اس لیے کیوں اس لیے کہ اسلامی فنڈامنٹلسٹ کے خلاف وہ بھی ہیں امریکہ بھی ہیں اور ہندو جو ہے بھارت جو ہے وہ تو ویسی ہمارا عزلی عبدی دشمن ہے اور ایک ہزار سالہ کیونکہ اس نے غلامی کاٹی ہوئی ہے مسلمان کی لہذا اس کے اندر رد عمل ہے یہ دونوں چیزیں ہیں انڈیا کے جتنے اچھے تعلقات میڈلیس میں ہیں ہم اسلام کو ہم نہیں کہہ سکتے یہ پاکستان کی اگنس دونوں اکٹھے ہو گئے یہ بات سمجھنا ہے یہ بھی تو آپ مانیں کہ انڈیا اور میڈلیس کے کبھی تعلقات تھے ہی نہیں یہ اب ہوئے ہیں نا چند سالوں سے یہ اب چند سالوں سے ہوئے ہیں اس سے پہلے تو دور دور آپ کو نظر نہیں آگا یہ جو مودی نے دورہ کیا یہ کس پینتیس سال بعد ہوا ہے اور اسی طرح میڈل ایسٹ میں کہیں ناموں نشان نہیں تھا بھارت کا ایک زبانہ میں یہ تو آپ سمجھ لیجئے کہ نائن لیون کے بعد کہہ لیجئے ایک تو گراؤنڈ ریالیٹیز پہ آتے ہیں ایک تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انڈیا سے ویلی بگر مارکیٹ اچھا انڈیا کا مطلب ہے جو معاشی طور پر بھی اب وہ ہمت و مقلود ملک ہیں اب تو اس قرضوں کی بھی اس حالت میں آگئے ہیں کہ قرضیں لے کر بھی گزارہ نہیں ہو رہا اب تو پیٹرون کی قیمتیں بڑھا کر ہم گزارہ چکرنے کی کوش کر رہے ہیں اور مجھے وہ غارب کا شیر یاد آ رہا ہے کہ مفت کی پیتے تھے میں اور سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی رنگ لائے گی کہ ہم نے اب شروع سے لے کر اب تک ساری اپنی جو جو اکنومکس ہے وہ قرضوں کی بنجاد پر ہر خواب جہوری حکومت آئی ہے یا وہ ملٹری گورنمنٹ آئی ہے ہمارے ہم نے قرضیں لے لے کر مطلب ہے کام کیا سوائے اس کے جو بغانستان وارا پیریٹ تھا زیاؤلک کے زمانے میں جس میں کہ امریکہ کا مفاد یہاں واپستہ تھا اور وہ امریکہ کی پولیسی پاسان کا سٹک ان کیرٹ ٹریٹمنٹ رہی ہے اس زمانے میں انہوں نے کیرٹ سے کام چلایا ہے مشروع کے زمانے میں اسٹک سے کام چلایا ہے اور اب لگتا ہے کہ وہ کیرٹ ختم ہو گئی اب خالی اسٹک اسٹک رہ گئی ہے انڈیا کے ساتھ ان کا ایک تو ویسے بھی خیر وہ یہ حنود و یہند والد بات جو ہے کہ وہ تو قرآن حکیم میں بھی ہے کہ مشرق اور یہود جو ہیں وہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے تو وہاں پر تو وہ ان کی رگے جان پنجائے ان کی یہود کے مطلب ہے اس میں ہے پنجے میں ہے اور ادھر ہمارے اسٹرن بارڈر پر انڈیا بیٹھا ہوا ہے میڈل ایس کی ایک وجہ آصف یہ بھی ہے جو میں جو ارز کیا نا کہ کچھ چند سالوں سے یہ معاملہ زیادہ اس کی وجہ گوادر ہے آپ کا یہ خیال ہے کہ گوادر مہین وجہ ہے اس وقت جو یہ ان کے قریب آنے کی یہ یقیناً وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی بنی ہے کہ کیونکہ گوادر کے بننے سے میڈل ایس میں خاص طور پر دبائی جو ہے وہ بری طرح ہٹ ہوا ہے یا یہ ہوگا ابھی ہوا نہیں ہوگا لہذا معاشی مفادات کا تحفظ تو ہوتا ہے یہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کے دور میں تمام بنیادیں جو ہیں وہ معاشی حالہ کے ہونا نہیں چاہیے لیکن ہو یہی رہا ہے کہ دنیا میں تمام کام جو ہیں آج چائنہ کی پوچھنی اتنی سٹرانگ کیوں ہے معاشی بنیاد کے وجہ سے امریکہ چائنہ کے خلاف کیوں اس کا محاصر کیوں کر رہا ہے اس لیے کہ وہ معاشی طور پر ترقی کر رہا ہے تو یہی وجہ ہے کہ جب میڈل ایسٹ کو یہ محسوس ہوا ہے کہ گوادر کی وجہ سے یہ ہمارے علاقے ہٹ ہوں گے تو وہ پاکستان سے پیچھے ہٹے ہیں اچھا یہ نیچرل بات ہے کہ جو ملک بھی پاکستان سے پیچھے ہٹے گا وہ انڈیا کے قریب جائے گا یہ ایک دو ملک اس طرح اپس میں متصادم جو ہیں دوکسرم یہ جو انڈیا اور امریکہ کا بہت ظاہر بڑا قرب نظر آ رہا ہے اس کے پاکستانی سالمیت پر تو اثرات اس کے منتب ہونے کا امکان ہے سی پیک بھی آپ کے خیالے متاثر ہوگا چائنہ کے حوالے سے بھی کوئی معاملہ سی پیک کے ایک تو خلاف امریکہ کی جو پچھلی حکومت گئی ہے اس کی پولیسی بھی جو ہے سی پیک کے حوالے سے بہت پرشن تھا پاکستان میں لیکن سی پیک اب ایک ریالیٹی ہے اور وہ شروع ہو گیا ہے گوادر کی بھی جو ہے وہ آپریٹیو ہو گئی ہے باقیدہ جو پورٹ ہے گوادر کی اس کی وجہ سے جو گلف سٹیٹس ہیں انہوں نے تو اپنا آپ کو تھرٹرنڈ فیل کیا ہے لیکن سی پیک بہرحالے کتنا بڑا منصوبہ ہے یہ ایک بات کنٹروورشل بات ہے کہ ہم کتنا فائدہ اسے اٹھا سکیں گے لیکن بہرحال اب وہ ایک ریالیٹی بنتی جا رہی ہے اور دوسرے ممالک نے بھی اب ایون افغانستان جو کہ نورمری ہمارے سے کوئی خاص مطابقت ذہنی وہ نہیں نہیں ہے لیکن انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم بھی اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں ایران جو اب انڈیا جو ہے وہاں جا کر چاہ بہار کی ڈیولپ کر رہا تھا انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی ہمیں بھی اس کو مطلب ہے فائد اٹھانے کے موقع دیا جائے اور جو سنٹرل ایشن سٹیٹس تھی جو رشیہ سے آزاد ہوئی ہیں وہ بھی اب اس کی طرف دیکھ رہی ہیں تو سی پیک ایک ریالیٹی ہے لیکن امریکہ اور انڈیا کے قرب جو پہلے بھی تھا اب موڈی صاحب نے مطلب ہے ٹرمپ کے الیکشن میں اوپنلی مطلب ہے انڈیا جو وہاں پر لوبیز ہیں اور موڈی صاحب نے بیانات بھی دیئے جبکہ ٹرمپ کے بیانات جو ہیں وہ اسلامی ممالک کے خلاف سے لہذا اس سے ایک نیچرل قرب جو ہے وہ جو پہلے بھی انڈیا اور امریکہ کا تھا وہ بڑا ہے اور بہرحال پاکستان اس کے حوالے سے ایک پریشر فیل کر رہا ہے اور تھرٹن فیل کر رہا ہے اور چائنہ بھی کر رہا ہوگا نہیں چائنہ کا تو خیر بہرحال ان کی اپنی مطلب ایکانومی اتنی سٹرونگ ہے کہ امریکہ ان سے تھرٹن فیل کرتا ہے بجائے اس کے کہ چائنہ تھرٹن فیل کرے وہ تو امریکہ کے مطلب ان کے لیے ایک پولیسی میٹر ہے کہ وہ اس کو کس طرح ڈیل کرتے ہیں لیکن بہرحال پاکستان کا اپنا یہاں پر جو موجودگی ہے اس خطے میں جیو پولٹیکل سیچویشن ہے اس کو اگنور کوئی ملک میں نہیں کر سکتا لیکن پاکستان کو اس لیے اگنور نہیں کر سکتا بیک صاحب کہ پاکستان ایک نیوکلئر پاور ہے اور نائن الیون کے بعد جب معاملات آگے بڑھ رہے تھے تو بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر سار احمد رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ ان کا اصل حدف پاکستان کا نیوکلئر پروگرام ہے اور وہ آ کے وہاں بیٹھنا چاہتے ہیں وہ ان کا حدف ابھی حاصل نہیں ہوا جب تک پاکستان نیوکلئر ہے یہ کھٹکتا رہے گا جسے کہتے ہیں نا اسرائیل کی نگاہوں میں بھی امریکہ کی نگاہوں میں بھی بھارت کی نگاہوں اب یہ جو گٹ جو بڑھنا ہے انڈیا کا اور امریکہ کا جو اور جو دو شخصیتیں بڑے قریب کی ان کی پرسنیلٹیز بڑی قریب کی فیل ہوتی ہیں بعض لحاظ سے کہ ٹرمپ کی اور مودی کی دونوں ہی کی دونوں شدت پسند ذہنیت رکھتے ہیں تو کیا اس سے پاکستان کے نیوکلئر پروگرام کو کوئی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے دیکھئے انڈیا اور امریکہ کا تعلق میری ذاتی رائے میں بہت پرانا بڑا مضبوط بڑا سٹرونگ ہے ظاہرا نہیں تھا لیکن اندرونی طور پر تھا ان دو شخصیتوں کی وجہ سے جن کا آپ نے ذکر کیا ہے یہ برکل ظاہر و باہر ہو گیا بلکل علیلان ہو گیا اب اس میں کوئی چھپانے والی بات نہیں رہی اور دونوں جو ہیں وہ جس طرح کی شخصیت ہیں کیا الفاظ ان کے لیے استعمال کیا جائے لہٰذا یہ شدید خطرہ ہے اس بات کا کہ دونوں مل کر پاکستان کی ایٹمی صالحیت کے حوالے سے کوئی کام کریں گے لیکن وہ اور پاکستان کو اس کا شدید خطرہ ہے پاکستان ایک سنگین خطر کا سامنا کر رہا ہے لیکن ایک میں آپ کو پچھلے پچپن سال یا جب سے امریکہ ایک سپر پاور بنا ہے ایک ہسٹری کی بات آپ کو بتا دوں کہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ امریکہ جس کا دوست بنا ہے اس کا بیرہ غرق ہوا ہے وہ پاکستان ہو سعودی عرب ہو کوئی ہو جس کا امریکہ دوست بنا ہے جس مسلمان ملک کا دوست بنا ہے اس کو بھی لے دیتا ہوں اس بارے میں آپ کچھ کہیں دوستی تو جاپان سے بھی ہے دوستی تو جاپان سے بھی ہے بابوسی پہ گرائے لیکن جاپان سے دوستی ہے جپان بھی آج تک اپنی اقتصادیات سے آگے نہیں بڑھ سکا وہی کچھ ہے جس کے دوستی ہوگی آپ دیکھ لیں جیے گا یعنی یہ ایک ہوتی ہے بات جو دلائل کی بنیاد پر برطانیہ سے دوستی ہے برطانیہ سے دوستی نہیں ہے برطانیہ سے تو معاملہ ہے یعنی بھائی چارے کا وہ دونے ایک ہی ہیں دوستی نہیں ہے وہ بھائی چارے لیکن بہرحال آپ یہ جو ٹرمپ کی پولیسیز ہیں اُس سے یورپین ممالک میں بڑی مطلب ہے سب نیوکریئر ایسرس ہمارے ہیں ہمیں پاکستان کو کیا پاکستان اب اس جو ایک نئی آنے والی ہے ایک لہر جو ان دونوں کی اشترابودی اور ٹرمپ اشتراب سے یہ ایسا وقت ہے کہ ہمارے ملک میں ایک بہت سٹیبل گورنمنٹ ہونی چاہیے فیلہ ہماری جو اپنی حکومت ہے وہ تو اپنے مسائل میں الجی ہوئی ہے ان کو مطلب میرا نہیں خیال کہ فورا ان کو تو الجایا ہوا ہے اور اس وقت ضرورت یہ ہے کہ پاکستان میں ایک بہت سٹرانگ اور سٹیبل گورنمنٹ ہو اور جس کا مطلب ہے فوکس جو ہے وہ انٹرنیشنل ریلیشنز پر ہو اور اس ڈپلومیسی پر ہو ہماری افواج پوری اہلیت رکھتی ہے دیکھیں پاکستان کی افواج کی اہلیت کے بارے میں تو ہمیں کچھ نہیں کہنا وہ دنیا تسلیم کرتی ہے وہ تو آپ جتنے بھی دیکھیں گے اس میں سرویز اور جو بھی آتے ہیں ان کے حوالے سے اس کی ایک عصیت ہے پاکستان ایک ایٹمی قوت بھی ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ ایٹمی قوت کے حوالے سے سوویڈ یونین ہم سے کتنا آگے تھا لیکن معاشی کمزوری کی وجہ سے بلکہ معاشی تباہی کی وجہ سے وہ شکست و ریخت ہو گیا اس کا بلکہ دوگڑ ہو گیا پاکستان میں بھی اگر سیاسی اور معاشی عدم استقام رہا تو تمام ایٹمی صلاحیتوں کے باوجود پاکستان خطرے میں سر کو رہ کیسے سکتا ہے آپ مجھے بتائیں جب ہم جب ہم اپنے بنیادی جو حدف ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ ہے وہی نظریاتی سٹیٹ ہے ہم ابھی تک یہ ثابت ہوا ہے کہ ہم نے جو جو اقدامات کیے ہیں ہر وہ قدم ہم نے کلیا ہے جو اسلام کے خلاف تھا اور وہ واقعہ تن پاکستان بھی خلاف ثابت ہوا بلکہ ثابت ہوا دیکھیں نا ایک نظریاتی سٹیٹ ہے دو ہی نظریاتی سٹیٹ ہیں دنیا میں ایک اسرائیل ہے اور ایک واکستان ہے نہیں اسرائیل نہیں ہے نہیں اسرائیل نظریاتی سٹیٹ ہے اسرائیل نسلی ریاست ہے نسلی ریاست ہے نا مطلب آپ اس کو نسلی ریاست کہنے ٹھیک ہے چلی اس کو آپ نظریاتی نسلی ریاست لیکن بسیکلی وہ قائم تو اسی بنیاد پر ہوتا ہے ہے کہ ایک جویش سٹیٹ ہے تھا ٹھیک ہے نا اور بیسیکلی جو ریلیجن ہی ایک ریشل ریلیجن ہے وہ کوئی آپ کنورٹ نہیں ہوتے اس میں آپ بورن جو ہوتے ہیں تو اس بحاظ سے وہ نسلی اور نظریاتی مل جاتی ہے وہ مل جاتی ہے تو پاکستان بیسیکلی ایک نظریاتی سٹیٹ ہے اور آرمی پاکستان میں ایک ایسا ادارہ ہے جو اب تک مطلب اس کی سولیڈیریٹی اور انٹیگریٹی برقرار ہے لیکن اور پاکستان میں جتنی بھی انڈرنس جنگے لڑی ہیں جہاں افغانی سام بارے معاملہ ہوا ہے ہم نے کبھی ملیٹریلی ڈیفیٹ نہیں ہوئی جب بھی ہوئی ہے ڈیپلومیٹک ہوئی ہے سکٹی فائی میں بھی ڈیپلومیسی کی میز پر ہم ہار گئے سیونٹی ون میں بھی بیسیکلی اس پاکستان کا ڈیبیکل جو تھا وہ ڈیپلومیٹک ڈیبیکل تھا بھٹو صاحب قراردار پھاڑ کر وہاں سے باہر آگئے سیکورٹی کانسل سے تو فوج ایک ادارہ ہے انٹرنل اور ایکسٹرنل سیکورٹی کے حوالے سے فوج مدد جو اچیومنٹس ہیں اس کی تعریف دنیا کرتی ہے ہاں یہ ہے کہ سالشیں اس حوالے سے بھی ہوتی ہیں کہ فوج کی اس مددب اس ڈنکوں بھی نکالا جائے اور اس ادارے کو کمزور کیا جائے آئیسائی کے خلاف مددب ایک مہم چلتی رہتی ہے فوج کی سرنٹھ کی بھی وجہ یہ نہیں ہے وہ جہاد فی صبر اللہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور بیسیکری اب بھی کرتے ہیں فوج جو ہے فوج کے جو آپ کے ٹروپس ہیں ان کے مطلب ہے نظریاتی طور پر آپ اسے کہہ لیں یا اسلام کے طور پر کہہ لیں وہ مطلب اسی طرح سٹرنگ ہے یعنی کہ وہ پاکستان وہ لنک سٹرنگ ہے جب ایسے معاملات ہیں پاکستان کی حفاظت وہ اپنا ایمان سمجھے کرتے ہیں وہ بھی ہے اور اسی طرح یہی سارا معاملہ نیوکلئر جو بھی ہے اس کا کپیبلیٹی کا بھی ہے لہٰذا پاکستان پر کوئی اوورٹ ایکشن اب اس لحاظ سے کوئی دو بدو جنگ جو ہے وہ پاسیبل اس لیے نہیں رہی کہ پاکستان نیوکلئر پیپر اس کے خلاف سادشیں ہوتی رہتی ہیں چاہے وہ سرجیکل سٹرائک کا معاملہ انڈین کر رہا ہو جو کچھ بھی کر رہا ہو بیسیکل ان کا حدف وہی ہوتا ہے اور اسی کی حفاظت کے لیے مہارال جو بھی مطلب ہے فوج کی سٹریٹیجی ہے وہ اپنی جگہ انہوں نے سٹریٹیجی کمانڈ بھی بنائی ہوئی ہے وہ اپنی جگہ تھریٹ تو رہے گا لیکن فوری تھریٹ اس طرح کا کوئی نہیں ہے میں بار بار اس بات کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہم سفارتی سطح پر ہم یہ جو آپ نے یو اے ای کا مسئلہ کیا اس میں بھی یہی ہے کہ سفارتی سطح پر انڈیا نے پیش رفت کی ہے اور ہم نے ریٹریٹ کیا ہم خاری قدر کے لیٹروں پر مطلب ہے قدری قدود پر بلیو کر رہے ہیں اور ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے ایو بیٹ صاحب آپ کی تشریف آفنی کا یہ گفتگو ہماری جو ہوئی ہے بظاہر تھوڑی سی بے ربط بھی فیل ہوگی لیکن اصل بات یہی ہے کہ ہم اس بات کو دوبارہ اس پر زور دینا چاہتے ہیں کہ یہ جو نئی انتظامیہ اب آئی ہے اس کے آنے کے بعد دنیا کے حالات بھی کچھ تبدیل ہوں گے اور اس کا اثر پاکستان کے اوپر ہی پڑے گا جس کو کہ پاکستانی حکومت اور پاکستانی افواج محسوس بھی کر رہی ہیں اور ہم اس بات کو بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے بقا صرف اور صرف اللہ تعالی کے ساتھ مخلص ہونے میں کیونکہ وہی ہمارا کارساز ہے ابھی تک ہم جو بھی جس نام سے جس نعرے سے ہم نے پاکستان کو لیا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ابھی شہر ہم اس نعرے کے اوپر پوری ترامل پیرا ہونے کی کوشش نہیں کر رہے ہمیں وہ کرنی چاہیے اور ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہی جس اللہ تعالی ہی ہے جس نے پاکستان کو بنایا تھا اللہ تعالی ہی ہے جس نے پاکستان کو برقار رکھا ہوا ہے اور وہ اللہ تعالی ہی ہے جس نے پاکستان کو ایک ایٹمی طاقت بنایا تھا جو بنایا ہوا ہے اور اللہ تعالی ہی ہے جو اس کی حفاظت فرما رہا ہے اور ہم دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی ہدایت دے ہماری حکمرانوں کو ہدایت دے اور پاکستان کی حفاظت فرمائے پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے آمین یا رب العالمین اگلے پروگرام تک کے لئے یاد دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ